ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آل کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھیرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اسے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو وہ چلتے چلتی ایک سیٹ کے پاس رئیس کے پاس پہنچی جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے وہ سیٹ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں پریشان ہوں بلخ میں کہتا ہے سارا دمانہ جانتا ہے تو میں اس لیے سمرکند آئی ہوں بیٹیوں کا ساتھ ہے نہ رہنے کو جگہ ہے نہ کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا ہے میربانی کر تھوڑی مدد کر کہنے لگا ہو کہوں تو اس سیزادی نہ کان آگے کر کے کسی پہ بھی حلال سخت آ سکتے اللہ سے درمت چاہیے کان آگے کر کے نہ کہنے لگی میں سیزادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں میربانی کر تو وہ سیر صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید تو سیزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دون واقعوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کوئی دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر گیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمر کن کتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تعرف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو ساف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا ساف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ ساف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائے پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا انچہ نہ بھولنا یہ سیدہ فاطمہ کی شہدادی آئی یہاں کوئی شخص انچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سلنگر ہے لیکن چونکہ میں گئے اس لیے مجھے سلیکے نہیں آتے جیسا تیسا یوں نہ اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا تک دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفائش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں پھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پیچھاٹ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں کہا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چھپ کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے دروازے پر آئی گئی تھی تو تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا ہمیں جا دوڑ جا سویرے آنکھ کھلی گلیوں میں دھونٹا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کانگ ہے ڈھونٹے ڈھونٹے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پیچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سادات کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تُو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا مرمانی کل تُو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج ہو رہے رنگ بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب تُو دیکھ تاکی آیا جا دور جا کہنے لگا نہیں مرمانی کر دے دے تُو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کہنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سور گئے ہیں وہ جو نظارے تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں مہلے چاہتی آنکھوں سے دیکھے ہیں